اسلام علیکم رحمت اللہ کیا آپ نے صورت فاتح پڑھی ہے؟ کیا تم نے صورت فاتح پڑھی ہے؟ ایک بزرگ نے اس سے پوچھا ہاں ہاں کیوں نہیں ہر روز نماز میں پڑھتا ہوں اس نے تاجب سے جواب دیا اچھا ذرا پہلی آیت پڑھ کے سناؤ بزرگ نے کہا الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے اس نے جواب دیا اچھا تم فیس بک پر تصویر لائک کرتے ہو کیا تم نے کبھی خدا کی مصوری کو بھی لائک کیا؟ تم فلمی ستاروں کی تعریف کرتے ہو کبھی خدا کی ستاروں کی تعریف کی؟ تم کاغذ کے پھولوں سے جی بہلاتے ہو کیا کبھی خدا کے گلزاروں کو چاہنے کی کوشش کی؟ نہیں یہ تم میں نے کبھی نہیں کیا تو پھر تم نے یہ آیت پڑھی ہی نہیں اچھا آگے پڑھو الرحمن الرحیم مالکی یعنی وہ رحمان ہے الرحیم ہے روز جزا کا مالک ہے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ وہ کس طرح مخلوق پر محبت اور شفقت نے چھاور کرتا نظر آتا ہے مخلوق کی بات سنتا ہے ان کی کلتیوں پر تحمل سے پیش آتا ہے ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے نیک کاروں کی قدردانی کرتا ہے اور اپنی حکمت کے تحت انہیں بے تہاشہ نوازتہ دکھائی دیتا ہے کیا تم نے محسوس کیا؟ کہ ایک بندہ جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ شفیق خدا کیسے اس کے لئے اسنامتی بن جاتا ہے؟ اسے اپنے پناہ میں لے لیتا ہے مشکلات میں آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتا ہے نہیں حضرت یہ تو میں نہیں کرتا تو تم نے پھر اس آیت کے کیا تلاوت کی؟ کیا تم نے خود کو تصور میں اس کے سامنے جوابدہ کھڑا پایا؟ نہیں حضرت یہ تو میں نہیں کرتا تو تم نے پھر اس آیت کے کیا تلاوت کی؟ اچھا آگے سنو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں کیا ایسا نہیں کہ تم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو اسی کے لئے صبح اٹھتے ہو رات کو سوتے ہو اسی کی خواہشات کو پورا کرنے میں نمازوں سے غافی رہتے ہو مال سے محبت کرتے ہو کمزوروں کو کچل ترطاقتور سے ڈرتے ہو اگر ایسا ہے تو تم نے خواہ کیسایت کو پڑھا اچھا آگے پڑھو ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تُو نے اپنا کرن فرمایا ان کے راستے پر نہیں جن پر تُو نے اپنا غضب نازل کی اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر اچھا تو کیا کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تم جس راستے پر ہو وہ درست ہے یا غلط جو اقائد تمہارے والدین نے سکھائے کیا انہیں سمجھنے کے لئے کوئی تگہ دھوک کی کیا تم نے معلوم کیا کہ خدا کا پسندیدہ راستہ کون سا ہے وہ کون لوگ ہیں جن پر اس کا غضب نازل ہوا اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں نہیں حضرت میں نے تو ان میں سے کوئی عمل نہیں کیا تو بس پھر تم نے صورت فاتحہ نہیں پڑھی بزرگ نے اسے جواب دیا اور اپنی راہ ہو لیے اس نے پہلے پشمانی سے اپنا سر جھکا لیا کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اس سے عظم سے اٹھایا کہ اب اس نے صورت فاتحہ پڑھنی ہے تو کیا آپ نے صورت فاتحہ پڑھی ہے